دروت پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے بلند آواز سے صلوات کریں اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم یکا نعبدو و یکا نستئین صلات و السلام بے تحییت والاکرام وعلا سید اصلیم فی الوجود صاحب دائرت الوجود و صاحب مکامل محمود صاحب وقار سکینہ المدفونہ بے عرض مدینہ صاحب کوکا بے دری و صاحب اللیوائل الحمد صلات و السلام و علا سیدنا و ساندنا و حبیبنا و شفیح زنوبنا و طبیب قلوبنا مولیٰ و مولنا ابل کاؤ سم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترقیف فعل ربکا بے اسحاب الفیل بلند تر صلوات اللہ الرحمن 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 میں شرق قبولیت اتا فرمائے رب قرآن شہزادی قرآن کے توصل سے جتنی بھی دعائیں اس مقدس متورک متاہر ذکر میں مانگی جائیں میری پاک مخدومہ ان دعائوں کو اپنی بارگاہ جلیلت القدر میں قبول و منظور فرمائے اللہ سیزادے کی تمام تر توفیقات میں اضافہ فرمائے پریشانیوں کو دودھ فرمائے جو بھی اس مئلس میں مبروز بیٹھا ہے مولا کرزدہ غیب سے فرمائے امال بیٹھا ہے تو شفا نصیب فرمائے مولا جسے جسے جو جو مرض ہے بلیک پریشر شوغر ہار جسے جو جو مرض ہے جسے دنیا کے طبیبوں نے جواب دے دیا ہے اسے سلطانی کربلا نے جواب نہیں دیا میرا مالک کو بندہ اس ذکر سے اٹھے تو شفا لے کے اٹھے اپنی اپنی دعاوں کو تقنیل تک پہنچائیں سہارا درود کا لے بلند آواز سے صلاوات پڑھیں اجازت ہے مفتور شروع کی جائے ایک علمہ بھی ضائع نہیں کرنا کوئی تخیر نہیں کرنی کیونکہ ذکر ان کا ہے اس مرشد کا ہے کہ میرا اپنا عقیدہ ہے کہ اگر آدم کی پہلی سران سے لے کر آخری آدمی کی آخری ہچکی تک علی باد چھا کے فضائل پڑھنے کے لیے وقت دے دیا جائے تو مجھے میرے مرشد کی نالائم کی قسم علی کی نالائم سے جھڑنے والی خاخ میں سے ایک ذرہ کی بھی فضیلت پڑھنے کے لیے تھوڑا ھوڑا اللہی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جنہوں میں سرکان وفا کی علم تو سلام کیا ہے کیونکہ یہ خیرات مہانتے ہیں مولا آباس سے اب لفظ کہتا ہوں پھر پندر کا مزاج دیکھتا ہوں 씨가 جی کیونکہ محصوم سے پوچھا گئے مولا جو آپ کے ذکر میں بولتا ہے اس کی کوئی تصغیلت بدلہ ہے مولا نے فرمایا چوبی ذوان ہمارے ذکر میں بولتی ہے قبر میں اس سلام کو بولنے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کیوں قبر میں یا میں بولوں گا یا میرا بادہ علی بولے گا آئیں اس بادشاہ سے اپیر کریں جو پردہ غیبت میں مسنت شرافت پر فرضندے حضرت عمران کی حیثیت سے موجود ہے کہ مولا آپ اپنے رخ سے پردہ ہٹائیں اور زمانے کو آ کر بتائیں کہ علی و علی اللہ کا حقیقی وارث ایسا ہوتا ہے چار سطریں ترینداد کی پڑھ دیتا ہوں خدا کے رخ سے ہٹا کے پردہ اندھیر عالم میں مور کر دے یہ سطریں نہیں سرکار وفا کی قسم یہ دعا ہے اور حقیقہ ہے اور ہاں بندے سے مجھے داد چاہیے نہیں جن سے یہ چاہیں گے ان سے مجھے داد مل جائے گی میں نے کہا خدا کے رخ سے ہٹا کے پردہ اندھیر عالم میں مور کر دے دوسری سطر سن پھر ترینداد دیکھتا ہوں خدا کے رخ سے ہٹا کے پردہ اندھیر عالم میں مور کر دے جناب موسیٰ کی آرزو ہے خدا کے تابہ پر دور کر دے جناب موسیٰ کی آرزو ہے کیونکہ جب موسیٰ خشکہ کے گیرا تھا نا تو پتہ دیکھا کیا تھا اس نے بار میں بادشاہ کے نور دیکھا تھا اور دیکھا کتنا نور تھا مال اگر ملتے ہیں میرے بارہ ہزار ہجابوں میں سے ہلکا سا ہجاب ہٹا تھا تو موسیٰ خشکہ کے زمین پہ گئے گئے خدا کے رخ سے ہٹا کے پردہ اندھیر عالم میں مور کر دے جناب موسیٰ کی آرزو ہے خدا کے کعبہ کو تور کر دے ہائے یا علی تو سطر ایسی ہے کہ بندہ اٹھ کے ویداد دویت داد دہا کدا نہیں میں نے کہا خدا کے رخ سے ہٹا کے پردہ اندھیر عالم میں مور کر دے جناب موسیٰ کی آرزو ہے خدا کے کعبے کو تور کر دے خدا کی غیبت میں رہنے والے خدا کی غیبت بکارتی ہے خدا کے رخ سے ہٹا بھی دیکھے خدا کا چہرہ خدا کے رخ میں ظہور کر دے کچھ الفاظ آپ کی سماعت دیا کرنا چاہتا ہوں چالس کافروں میں میرے مرشد علی نے وعدہ کر لیا کہ میں تیرا ساتھ ہوں گا لیکن سب سے پہلے ایک ولایت کا چھوڑا کہنا چاہتا ہوں باجی بزرگ میں سامنے بیٹھے ہیں عالم دین بیٹھے ایک لفظ ہوتا ہے نیٹس ایک لفظ ہوتا ہے بریٹس نیٹس بھی ناپاک ہے ریٹس بھی ناپاک ہے سیزادہ نیٹس اس ناپاک کو کہتے ہیں جس کے پاک ہونے کی گنجائش ہوتی ہے لیکن ریٹس اس ناپاک کو کہتے ہیں جس کے پاک ہونے کی گنجائش ہوتی ہے نیٹس بھی ناپاک ہے ریٹس بھی ناپاک ہے مثلا نیٹس کونسا ناپاک ہے نیٹس وہ ناپاک ہے جسے سورج کی شواب بھی پاک کر دیتی ہے پانی کی پکیز کی بھی پاک کر دیتی ہے زمین کی رگر بھی پاک کر دیتی ہے لیکن ریٹس ناپاک ہے کہ جتے نہ پانی بھی پاکیزگی کا اثر ہوتا ہے نہ سورج کی شواب کا اثر ہوتا ہے نہ زمین کی رگر کا اثر ہوتا ہے ہے نیٹس بھی ناپاک ہے ریٹس بھی ناپاک ہے نیٹس بھی ناپاک ہے ریٹس بھی ناپاک ہے بندہ کو بولے کہ علیہ وآلہ پڑتا ہے میں نے کہا ہے دونے ناپاک مدینہ کی مسجد تھی کائنات کے سطح رسول ممبر پہ تھے یا ایک صحابی اٹھا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ نیٹس کو اُسنے پاک ہے اور ریٹس کو اُسنے پاک ہے یا رسول اللہ فرماتا ہے نیٹسو اُسنے پاک کو کہتے ہیں جس کا ساہر ناپاک ہو ریٹسو اُسنے پاک کو کہتے ہیں جس کی رو ناپاک ہو جس کی رو ناپاک ہے جس کی رو ناپاک ہے جوتے کو زمین کی ریلن پاک کر دیتی ہے لیکن یا رسول اللہ یہ رو کیسے ناپاک ہوگی اللہ اپنے مالا سے کہتا مالا مجھے خیراتے ہیں اور ان بندوں کے سماعت کو اس میں آپ پہ لے کے جانا اور جملہ سماعت جس کی سمجھ نہ اپندہ دے گا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ رو کیسے پاک ہوتی ہے کائنات کے سچے رسول کے جہے پہ رحمت والی پہ سلکے کی شام مدار ہوئی کائنات کے رسول اپنی رحمت والی زمان چھ گئتے ہیں یہ رو میرے بھائیلی کی ولایت سے پاک ہوتی ہے یہ علی کی بید ہے چالیس کاثروں میں میرے مرشب نے وعدہ کر دیا میں تیرا ساکھ دوں گا بڑی جلدی کرنا ہوں اور وعدہ بھی ایسے پورا کیا عرب کی چاہلما کے چاہل بچے چکرا گئے آیت جہ میں رکھنی علم پر کیف پانا ربوں کا بس عادل خیل میں نے کہا ادھر جب جاوز العشیرہ کے بعد زخمی ہو کا پہمبر کھر پہنچے پہلے دن حضرت ابو طالب نے برداشت کیا دوسرے دن زخمی بھتیجے کو پکڑ کے وہاں آئے زخمی بھتیجے کو پکڑ کے وہاں آئے جہاں علی بیٹھے تھے علی کے سامنے آکے کہتے ہیں اگر اس نے زخمی ہی ہونا تھا پھر تیرا بستر بزننے کا فائدہ ہی کیا ہے اگر اس نے زخمی ہی ہونا تھا مرشد قدم اب آج کے بعد یہ زخمی نہیں ہوگا یہ لفظ ختم ہوئے ہوئے اگلا دن ہوا خر سے نکلی نبوت ترلید کے لیے ادھر نبی کے خر سے نکلنا تھا لیکن آج نبوت کے نزاج بدلے ہوئے تھے آج تہل تہل کے نبوت چل رہی تھی پیچھے مچل مچل کے امامت چل رہی تھی آگے نبوت پیچھے ہی ماں ہے چلو میں ترے مزاج کا لفظ کہہ دیتا ہوں آگے نحمد رشول اللہ پیچھے علی و علی اللہ یا ادھر جب خر سے نکلنے لگے میں میرے مرشد علی نے ایک مٹھی خورمیں اٹھائے خورمیں نین خجوریں اٹھائے علی نے خجوریں اٹھائی علی نے خجوریں کھانی شروع کیوں علی ایک خجور کھانتے گھتلی نکالتے اپنے پاس رکھتے خجور کھانتے گھتلی نکالتے اپنے پاس رکھتے پہ تمیز مورخ کہتے ہیں یہ کہ علی بچپن کی حالت میں تھے کھیل رہے تھے آئے آنٹ آف سنسٹیپل یہ علی کھیل نہیں رہے تھے یہ حفاظت محمد کا اصلہ اکتہ کر رہے تھے بڑی جنگی بشمیلہ ایتر گھتلیوں کا جمع کیا آگے محمد رسول اللہ پیچھے علی والی اللہ دونے کا گھر سے نکلنے تھا کافیرمان نے اپنے پچھوں کو اشارہ کیا چھتوں سے چلے جو ہاتھوں میں پتھر ہو نشانہ گاندے دیکھے سامنے یتین عبداللہ آنا ہاں ہے ادھر کافیرمان کے کافرہ پچھوں کا چھتوں پہ جانت تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے جہاں زندگی قربان کرو مرشد علی ترین نلائم کی تیکھے دلوے پہ ادھر علی بادشاہ گیا کر اپنی مرشد شہادت کو بلند کر کے کہتے ہیں ایک پتھر بھی ایک پتھر بھی محمد کے جوست پہنائے ایک پتھر بھی محمد کے جسم پہنائے ادھر علی نے اتماع میں حجب کیا یا کافیرمان نے اپنے بچوں کی جانت دے کے کہا تم علی سے خبراتے کیوں ہو تم علی سے بیوشان کی ہوتے ہو تم چھتا پہ ہو علی بازار میں ہے محمد کے جسم کا نشانہ لے مجھے چوبہ کی عزت کی قسم ہے ادھر کافیرمان کے پچوں نے ہاتھوں کو اٹھایا یا میرے مرشد علی میں وہی کٹلیاں نکالی اب علی نے کٹلیاں مارنی شروع کی جس کے سر پہ لگی اس کا سر جلا گیا جس کے بازر پہ لگی اس کا بازی جلا گیا آج کا مولوی کہتاں میں نہیں مانتا اخجور کی کٹلی میں اتنی طاقت کہا جا گئی اور تمہیں قرآن بڑا ضرور ہے لیکن سمجھا کوئی نہیں علیہ قرآن میں کہتا ہے علم درے قیفہ فالہ رب کا پہ حساب لفیر تمہیں یاد میں اپنے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سنو کیا تھا تمہیں پتہ نے اپنے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سنو کیا تھا پھر مجھے بھوڑ کے بتائے اگر اب ابھیل کی چھونٹ سے نکلا پتھر کا تکڑا اپنے ہاں کے ہاتھی مروازتا ہے جو یہ پھریا سے نکلیں گھٹے نہیں کہا تیرا ماؤں کے بچے بھائی اور اسی علی کی فیٹی پانچ لاکھ شرابیوں سے چہتر کا سواز کرا بس میرے بھائی چار سال کی مللومہ کا تکڑا ہے سیدوں سے اجازت لے کے میں بھی ایک در دو پڑھنا چاہتا لیکن سید آڑا میں فطرت کا در دو پڑھنا چاہتا آپ ہاتھ اٹھائیں میں دعا کرواتا ہوں آپ آمین کریں میرا اللہ آمین سارے کہنے کیا میرا اللہ ساتھ بیٹے بھی دے تو ایک بیٹی ضرور دے کیوں بیٹے جگیوں کے وارش ہوتے ہیں بیٹیاں جنازوں کی وارش ہوتی ہیں بیٹے ساتھ بھی ہال میں اپاس کی قسم لیت میں بیٹھ کے نہیں روتے بیٹی ایک بھی ہے اپنی رات رہنے کی آواز آجائے ہم سائے اٹھ کے کہتے ہیں لگتا ہے غریب کی بیٹی آگے میں نے اکثر خود بزارتے خود جنازوں میں سنا ہے لوگ کہتے ہیں ہائے ضرور کر لینا لوگ کہتے ہیں خسن بھی ہو گیا کفل بھی ہو گیا یہ جنازہ کیوں نہیں دفناتے دوسرا بندہ کہتا ابھی تک اس کی بیٹی نہیں آئی ہم نے اسے پور کیا فلا جگہ پہنچ گئی ہے لوگ کبرستانوں میں جنازہ رکھ کے انتظار کرتے ہیں ادھر بیٹی کبرستان میں پہنٹی ہے لوگ کہتے ہیں رستہ دو غریب کی بیٹی آگے جس کا پتھے کا دل لینا تم ضرور کرنا اور رستہ دو جنہی ہو بھی بیٹی آگئی یا قتل دشمنیاں پھول جاتے ہیں بچی کو شیمش لگا کے کہتے ہیں بیٹا دشمنی تیرے باپ سے تھی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو ہمارے کھا چلی آنا لوگ اس پنچی سے پیار کرتے ہیں اس پنچی کے تماشے میں مارتے ہیں ہشین کی چار سوڑے سے کھنا کربلا کے جنگل میں رو رو کے کہتی رہی بابا بھی میرا مارا گیا تماشے بھی لے کھا رہی